ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں محملی آپ سبی کا ہیدریشٹ ڈیپوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں سیٹڈ جولائی سن دوہزار چوبیس کے لیے اردو کی کمپلیٹ کریش کورس کرائی جا رہی ہے اب تک چودہ کلاسز آپ لوگوں کو دستیاب کرائی جا چکی ہیں جن کی پلیلیسٹ بنا کر کے اسی کلاسز کا ڈسکریپسن میں ڈال دی گئی ہے اگر آپ لوگ نے ہماری وہ کلاسز نہیں دیکھی ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ضرور دیکھئے آج کے اپنے اس کلاس میں ہم لوگ اردو پیڈاگوجی کے ایک اہم ٹاپک جس کا نام ہے لرننگ ڈیس آرڈر یعنی کی آموز جسی جو کھامیاں ہیں جیسے کی ڈسلیکسیا ڈسگریفیا ڈسکیلکولیا ڈسفیزیا ان سب کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم انسے ریلیٹیڈ کچھ اہم سوالات جو کہ سیٹیٹ میں پوچھے جا چکے ہیں انہیں بھی حل کریں گے تو چلیے پہلے ہندی میں سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ ہندی میں چھے ڈس آرڈر دیئے ہوئے ہیں ان کو ہم مختصر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں پھر ڈیٹیل سے آپ کو آگے بتائیں گے دیکھیں ڈسلیکسیا کیا ہوتا ہے پڑھنے سے سمبندھی وکار ہوتا ہے پڑھنے میں دکت یا پریشانی کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں ڈسگریفیا جو ہے یہ لکھنے میں دکت یا پریشانی کو کہتے ہیں لیکھن سمبندھی وکار کو ڈسگریفیا کہتے ہیں جبکہ ڈسکیلکولیا ڈسکیلکولیشن سے آپ سمجھ جائیے گا گڑھتی یہ سمبندھی جو وکار ہے ریاضی خرابی ہے mathematical problem ہے اس کو ڈسکیلکولیا کہتے ہیں ڈسفیزیا کیا ہوتا ہے واق سمبندھی وکار ہوتا ہے ہم بول نہیں پاتے ہیں جبکہ ڈسپریکسیا میں ہم لیکھن اور چترانکن سمبندھی سمجھ سے جوج رہے ہوتے ہیں جبکہ ڈس آرثوگرافیا جو ہے یہ ورطنی سمبندھی ہمارا وکار ہے یعنی کہ اسپیلنگ سے ریلیٹڈ املا سے متعلق ہماری خامی ہے چلیے اب ہم انہیں تفصیل سے جانتے ہیں سب سے پہلے ڈسلیکسیا سمجھتے ہیں ڈسلیکسیا اس دوسواری کا تعلق پڑھنے سے ہے یعنی پڑھنے میں دکت یا پریشانی کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچے کو پڑھنے لکھنے ہجے اور بولنے میں دشواری ہوتی ہے وہ حروف اور الکاب کی صحیح نکل نہیں کر پاتا ہے سا کو واز پڑھے گا نیوکلئر کو انکلئر پڑھے گا بوتل کو بیٹل پڑھے گا یہ سب اگر بچہ دکت کر رہا ہے تو اسے ڈسلیکسیا ہے اگلا جو لرننگ رسورڈر ہے وہ ہے ڈسکیلکولیا ڈسکیلکولیا اس دشواری کا جو تعلق ہے ریاضی خرابی سے mathematical پرابلم سے ہے یعنی بچہ حساب کتاب صحیح سے نہیں کر پاتا ہے calculation نہیں کر پاتا ہے اس دشواری کے وجہ سے بچوں میں ریاضی کے سوالات یعنی جو میت کے کوشنز ہیں انہیں حل کرنے میں دکت ہوتی ہے وقت کا تصور نہیں کر پاتا ہے یعنی گھڑی دیکھ کے اگر ایک سوئی دس پہ ہے اور دوسری سوئی تین پہ ہے یعنی چھوٹی والی سوئی دس پہ ہے اور بڑی والی سوئی تین پہ ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے اور جو خرید و فروخت ہے اس کے استعمال سے متعلق بھی اس کو اگر دکت ہو رہی ہے تو اسے ڈسکیلکولیا ہے mathematical پرابلم کہتے ہیں ڈسکیلکولیا کو اس کے بعد ڈسگریفیا کی بات کرتے ہیں اس دوسواری کا تعلق لکھنے سے یعنی کی رائٹنگ سے ہے اس کے وجہ سے حروف الفاظ اور جملوں کو لکھنے میں ہجے اور خیالات کو منظم کرنے میں دکت آتی ہے جو بچے ڈسگریفیا سے گرسیت ہوتے ہیں دو چار ہوتے ہیں ان کی جو فائن موٹر اسکیل ہے سچ مگتک کا اوصل ہے امدہ ہر کی مہارت یا پھر لطیف ہر کی مہارت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جیسے کی امدہ ہر کی مہارت میں کیا ہوتا ہے آپ موٹیوں کو مالا میں پہنائیں گے تو یہ آپ امدہ ہر کی مہارت کر رہے ہیں یعنی کی اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے فائن موٹر اسکیل کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹرے میں رکھی ریت پہ الفابیٹ بنا رہے ہیں پھول کی پتیاں چون رہے ہیں تو یہ سب آپ جو کر رہے ہیں تو یہ فائن موٹر اسکیل کے اگزامپل ہے اور جب آپ کو ڈسگریفیا ہوگی تو فائن موٹر اسکیل کے کام کرنے میں آپ کو دکت آئے گی تو لکھنے سے متعلق دکت یا پریشانی کو ڈسگریفیا کہتے ہیں ڈسفیزیا کیا ہوتا ہے اس کا تعلق لسانی مہارت بولنا بالخصوص تفہیم سے ہوتا ہے بچہ سنی ہوئی یا پڑے ہوئی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتا ہے روانی سے بول نہیں پاتا ہے الفاظ کے معنی نہیں سمجھ پاتا ہے کام کرنے کی ہدایات اور ان پر عمل کرنے میں بچہ نا کام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ڈسفیزیا ڈسپریکسیا کیا ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ موٹر اسکیل سے ہوتا ہے ہر کی مہارتوں سے ہوتا ہے اس کے ذات سے انگلیوں ہاتھ اور آنکھ کے درمیان بچہ ربط نہیں قائم کر پاتا ہے اسے بٹن لگانے پینشل پکڑنے ہاتھ کی مہارت اور توازن یعنی کی بیلنس کرنے میں دکت ہوتی ہے تو وہ ڈسپریکسیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سبھی اہم جو لرننگ ڈسورڈرز تے وہ بتا دیئے اب کچھ سوالات کرتے ہیں چلیئے کون سا بیان درست نہیں ہے یہ بتا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے پہلے ناصرہ پڑھتے ہوئے بار بار اٹکتی ہے کیونکہ اسے ڈسلیکسیا اگر کوئی پڑھتے ہوئے اٹک رہا ہے تو پڑھنے میں دکت ہے اسے ڈسلیکسیا صحیح بات ہے یہ بیان صحیح ہے شمیم کو لکھنے میں دکت ہو رہی ہے کیونکہ وہ ڈسگریفیا سے دوچار ہے بچہ لکھنے میں اگر دکت نیسوس کرتا ہے تو وہ ڈسگریفیا ہی ہوتا ہے صحیح بات ہے محنت اور یہ بھی ڈسگریفیا نہیں بلکہ ڈسلیکسیا ہے لیکن یہاں پہ ڈسگریفیا دیا ہے اس لئے یہ والا ہمارا غلط ہو جائے گا کیونکہ ڈسگریفیا جو ہوتی ہے وہ میتومیڈکل پرابلم ہوتی ہے ریاضی خرابی ہوتی ہے تو درست جو نہیں ہے وہ ہمارا سی والا آپسن ہے یعنی کی ہمارا آپسنسی جواب ہوگا ڈائس ایک آموجس کی خامی ہے وہ کون سی ایک ایسی آموجس کی خامی ہے جو ہینڈ رائٹنگ اور اومدہ ہر کی مہارت یا فائن موٹر اسکل کو متاثر کرتی ہے تو لکھنے میں دکت یا پریشانی ہوتی ہے اور فائن موٹر اسکل جب خراب ہوتی ہے تو نہ وہ ڈسلیکسیا ہے نہ وہ ڈسکیلکولیا ہے نہ وہ ڈسفیزیا ہے بلکہ وہ ڈسگریفیا ہے یعنی نا نابدی اباب چوتھا والا آپسنس صحیح ہوگا شانتی کلاس تین کی طالبہ ہے اکثر رو اور رو کو جو اور زو کو ادا کرنے میں گلتی کر رہی ہے تو بطور زبان کے استاد آپ کا یہ رویہ اس کے پرتیب کیا ہوگا دیکھیں اگر کوئی جہاز کو جہاج بولتا ہے نظر کو نجر بولتا ہے تو یہ ایسا بولی کے اثر کی وجہ سے ہو رہا ہے یعنی کی اسے ڈسلیکسیا یا ڈسکالکولیا نہیں ہے ایسا زبان اور بولی کے اثر کی وجہ سے ہو رہا ہے بھوچ پوری میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ زو کو جب بولا جاتا ہے تو ایسا بولی کی اثر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو پہلا والا آپسن یہاں پہ صحیح ہو گیا کونسا جوڑا صحیح نہیں ہے دیکھیں یہ پڑھنے میں دکت یا پریسانی ڈسلیکسیا صحیح جوڑا ہے ریاضی خرابی mathematical problem ڈسکالکولیا صحیح ہے لکھنے میں دکت یا خرابی یا دشواری ڈسگریفیا صحیح ہے لیکن نفی سر کی معارض یعنی فائن موٹرسکل جب خراب ہوتے تو ڈس فورمیا نہیں ہوتا ہے یہ بھی ڈسگریفیا ہی ہوتا ہے تو جو ہمارا صحیح نہیں ہے وہ چوتھا والا بیان یعنی چوتھا والا جوڑا ہے اگلا سوال کہ ڈسگریفیا سیکھنے کی معذوری ہے جو متاثر کرتی ہے ڈسگریفیا میں کیا ہوتی ہے بولنے کی آوازوں کے سناک جو پڑھنے میں پرسانی کا سبب ہوتا ہے ڈسگریفیا میں پڑھنے میں نہیں بلکہ ہینڈ رائٹنگ اور فائن موٹرسکل کے معارض میں کم ہی آتی ہے وہ جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے جو آپ کا لکھنا ہے اور جو آپ کی فائن موٹرسکل وہ خراب ہوتی ہے تو تیسرا والا آپسن ہمارا صحیح ہوگا استاد نے کلاس میں دیکھا کہ ایک بچے کو زبان پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے پڑھنے میں دکت ہے تو بتائیے یہ کس کی علامت ہے ڈسکیلکولیا کی ہے ڈسگریفیا کی ڈسپریکسیا کی یا پھر ڈسلیکسیا کی تو پڑھنے میں دکت اور سمجھنے میں دکت اگر ہے تو یہ ڈسلیکسیا ہے یعنی کہ آپ سنڈی ہمارا صحیح ہوگا پانچ بھی جماعت کے ایک بچے کو اپنے دوستوں اور اسادزہ کے ساتھ زبانی اور گیر زبانی بات چیت میں مسلسل دشواری ہو رہی ہے بچہ کمیونکیشن نہیں کر پا رہا ہے تو ایسا کس لیے ہو رہا ہے ڈس کالکولیا کی وضہ سے ڈس فیز کی وضہ سے ڈس پریکسیا کی وضہ سے یا پھر ڈس لیکسیا کی وضہ سے اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں دیں گے کوشن نمبر چود ڈائیس آموج نقص ہے جو لفظوں کی آواز کو پہچان پہ سر انداز ہوتا ہے اور پڑھنے میں پریشانی کا سبب بڑھتا ہے تو پڑھنے میں دکھت یا پریشانی کو ڈس لیکسیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈس لیکسیا کی تھوڑا سا سپیلنگ غلط ہے آپ صحیح کہ لیجئے گا ڈس لیکسیا ہوتی ہے جو پڑھنے میں دکھت یا پریشانی ہوتی ہے تو تیسرا والا بیان صحیح ہو گیا اگلا سوال یہ کہ زبان کی وہ خامی جو لکھنے کی جلائیت پر اثر انداز ہوتی بچہ رمیش وہ عمومن بات چیت میں تو ٹھیک ہے لیکن پڑھتے ہوئے بار بار اٹک رہا ہے پڑھنے میں دکھت پڑھنے میں دکھت یا پریشانی کو ہم ڈس لیکس یا کہتے ہمارا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کم وقت میں ہم جو لرننگ ڈس آردر ہے جہاں سے سوالات بنتے ہیں آپ کو کرا دیا امید ہے کہ چھوٹے سی کلاس آپ کے لئے سیٹ میں ایک نمبر پککا کرے گی آپ اس کلاس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہیدری اسٹڈی پائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانک کی مرمی مرمی سبسکرائب